اسلام علیکم کیسے آپ لوگ ٹھیک ٹھیک ہیں آئی ذرا میں کچھ تھوڑی سی بات کروں گا کہ پاکستان کی جو اکیڈمیز ہیں اس میں کیا کیا ہو رہا ہے بڑی باتیں پتا چلتی ہیں اور اپنے سورسز وغیرہ سے لوگوں سے بڑی باتیں پتا چلتی ہیں لاہور میں جس طریقے سے ہم بار کرتے ہیں لاہور کے جو اکیڈمی ہیں بڑے لوگ بات کرتے ہیں جو اس کے اندر بڑی کرکٹ سکھائی جاتی ہے بڑی کرکٹ بتائی جاتی ہے مجھے تو کئی نظر نہیں آتی اور جتنے بھی کرکٹرز ہیں ان کو تو کئی نظر نہیں آتی کہ جی لاہور کی اکیڈمی ہے کرکٹ دکھائی جاتی ہے میں نے کبھی نہیں دیکھا اس پہ کوئی کسی پلیئرز کو کچھ سکھایا جا رہا ہے یا جس کو جو پرابلم ہو رہی ہے پاکستان ٹیم کے اندر اس پہ اس کو سکھایا جا رہا کچھ بھی نہیں ہے اس کے بعد میرا کراچی سے تعلق ہے کب سے بند پڑی ہے کراچی کی اکیڈمی ایک ڈیڑھ مہینے کے لیے انڈر نائنٹین انڈر سکچین کے لیے کوئی کام ہوتا ہے اس کا پورا پورا سال بند رہتی ہے کوئی جوبز نہیں دی گئیں کوئی لوگ نہیں ہیں وہاں پہ کچھ بھی نہیں ہے نہ بولنگ کوچ ہے اگر ہیڈ کوچ بھی لگایا ہویا وہ پتہ نہیں کتنا پرانے زمانے کا لگایا ہویا ہے تو مطلب کوئی آپ کو نئے لوگ نظر نہیں آئیں گے نئی چیزیں نظر نہیں آئیں گی کچھ چیزیں اکیڈمیز میں جو ذرائع کے حساب سے پتہ چلتی ہیں کچھ وہ یہ پتہ چلتی ہے کہ سننے میں یہ ہی آتا ہے جی کہ اب جس طریقے سے لیول ون لیول ٹو کوچنگ کورسیز ہوتے ہیں وہاں پہ وہ نظر بھی آتا اور میں نے بہت سے لوگوں کو بولا یار مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ جتنے بھی لیول ون لیول ٹو کوچنگ کورسیز ہوتے ہیں اس میں کرکٹرز تو مجھے بہت کم نظر آتے ہوتے ہوں گے کسی نہ کسی سال آتے ہوں گے لیکن ہر سال نظر نہیں آتے تو بہت سے لوگوں کو کوچنگ کورسیز کروایا جا رہا ہے جن کا کرکٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے اور آؤٹسائیڈر آتے ہیں آؤٹسائیڈر آتے ہیں اور آؤٹسائیڈر وہ آتے ہیں نہ کسی کو ٹریننگ کا ایکسپیرینس ہے نہ کسی کو کسی چیز کا ایکسپیرینس ہے آؤٹسائیڈر آتے ہیں کسی کی دوستیاری پہ آتے ہیں تو آ کے ان کو کوچنگ کورسز کروایا جا رہا ہے اس کے بعد آ کے ان کو کسی کو لیول ٹو کروایا جا رہا ہے کسی کو لیول تھری کروایا جا رہا ہے یہ لاہور اکیڈمی میں یہ چیزیں ہو رہی ہیں اس کے بعد سننے میں یہ آیا جی کہ کوچھ کوچز وغیرہ ہیں ان کے کوئی اپنے جان پچھان کے لوگ ہیں وہ ان کو لالا کے کوچنگ کورسز کروا رہے ہیں وہ سنے ان کی پرسنل کام بھی کرتے ہیں اس کی وعی سے ان کو کوچنگ کورسز بھی کروایا جا رہا ہے ان کو ٹیموں کے ساتھ بھی لگایا جا رہا ہے تو یہ اس ٹائپ کی چیزیں سننے کو ملتی ہیں پھر اس کے بعد یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ اکیڈمیز کے اندر جو کوچیز ہیں وہ پاکستان انڈر سکسٹین کے لڑکے یا پاکستان انڈر نانٹین کے لڑکوں کو جوتے وغیرہ بیچ رہے ہیں وہ مہنگے مہنگے جوتے بیچ رہے ہیں وہ ان کو کہہ رہے ہیں کہ جی یہ ہم جوتا لے کے آئے ہیں باہر سے منگوا ہے آپ ہم سے لے لیں یہ سب کچھ چیزیں سننے میں آ رہی ہیں یہ سب کچھ ہو رہا ہے وہاں پہ اس کے بعد اس کے بعد کچھ لوگ ایسے ہیں کہ وہ یہ ان چکر میں لگے ہیں بھائی تو فلانے کے جان پچان والا ہے تجھے نوکری سے نکال دیں گے تو اگر اس سے تیری ہیلو آئے ہے ہم اس کو تجھے نوکری سے نکال دیں گے کچھ لوگوں کو بھلا بھلا کے پوچھا جا رہا ہے کہ بھائی آپ کی بھی اس سے ہیلو آئے تو نہیں اگر آپ کی بھی دوستی آ رہی ہے تو آپ کو بھی نوکری سے فارغ کر لیں گے یہ کرپشن سے زیادہ برے حالات ہیں اگر کرپشن سے آپ ہٹے ہیں کرپشن سے ہٹے ہیں اگر ان چیزوں کو دیکھیں گے اگر آپ اپنی مرضی سے کام کروائی جا رہے ہیں آپ اپنی مرضی کے لوگوں کو لے کے آ رہے ہیں آپ اپنی مرضی کے لوگوں کو لے کے بٹھا رہے ہیں تو وہ زیادہ دینجرس چیز ہے اور یہ بھی پتہ چلنے میں آتا ہے لوگوں سے کہ جو فیزیو وغیرہ جو یہ لوگ ہیں وہ بھی بڑے بڑے کلوز ہیں ڈاکٹرز وغیرہ کے جو اکیڈمیز میں ڈاکٹرز بیٹھتے ہیں ان کے ساتھ بڑی ان کی اچھی ایلو آئے ہیں کہ ہماری نوکری بس لگی رہی یہاں پہ ہمیں ذرا بینیفٹ ملتا جائیں کی طرف سے ٹھیک ہے اور بہت سی چیزیں سننے کو آتی ہیں توفے شوفے بھی چلتے رہتے ہیں سب کچھ ہوتا رہتا ہے تو یہ چیزیں تو اکیڈمیز کے اندر جب چلتی رہیں گے سپیشلی آپ کی کرکٹ چل کر رہی ہے آپ کی ہر چیز کہاں سے ہو رہی ہے لاہور سے تو ہو رہی ہے جب لاہور میں یہ سب چیزیں ہوں گی تو دوسرے شہر کے کوچنگ سٹاف کے لوگ یا پلیئرز کہاں سے آئیں گے اپنی مرضی کے پلیئرز آپ نے اگر ٹیم میں واپس لانے وہ لاہور کی اکیڈمی کے اندر اس کو ٹریننگ کروائی جاتی ہے اس کو سب کچھ کروائی جاتا ہے اگر آپ نے جس پلیئر کو نہیں لانا آپ اس کو مو بھی نہیں لگاتے ہیں آپ اس کو پوچھتے تک بھی نہیں ہیں تو دوسرے شہروں کے لڑکے کہاں جائیں گے پھر تو پھر ظاہر بتا ہے جو لاہور کے اندر کا اکیڈمی لگی وہیں لوگ وہیں کے پلیئرز آئیں گے تو یہ چیزیں بہت زیادہ سننے میں آ رہا ہے چل رہی ہیں وہاں پر نا اپنی مرضی سے ایمن میں نے تو یہاں تک بھی مجھے سننے کو آتا ہے کہ یہ جو لاہور اکیڈمی کے اندر جو شیف ہیں یہ جو کام کرتے ہیں یہ جو لانڈری والے یہ بھی بڑے سننے ہیں یہ بھی بڑی خبریں شبریں پہنچاتے رہتے ہیں آگے پیچھے کہ بھائی فلانا بندہ ایسا چل رہا ہے فلانا بندہ یہ کام کر رہا ہے فلانا بندہ یہ سب کچھ کر رہا ہے سننے میں تو یہی کچھ آتا ہے ظاہر سے بتا ہے اگر ہم کرکٹ کے حلقوں میں بیٹھتے ہیں تو کرکٹ میں بہت سی چیزیں ہمیں سننے کو تو ملتی ہے نا کہ یہ سب کچھ ہو رہا میرے ساپ سے اگر یہ چیزیں سننے کو ملتی ہیں کہ کچھ پرسنٹ تک یہ چیزیں بہتر ہوتی ہیں صحیح ہوتی ہیں ایسا نہیں ہے کہ غلط ہوتی ہیں لیکن ان چیزوں کو روکے کا کون یہ کس کا کام ہے اگر ہمیں یا ہمارے لوگوں سے یا ہمارے ذرائع سے یہ چیزیں پتا چلتی ہیں تو پی سی بی کے چیئرمن کو یہ چیزیں نہیں پہنچ رہی ہوں گی یا اکیڈیمی کا جو ڈیریکٹر ہیں جو لوگ ہیں ان کو یہ سب کچھ نہیں پتا ہوگا ای تنک پتا ہوگا سب کچھ ہونا بھی چاہیے اگر ہمیں پتا چلتی تو ان کو بھی پتا ہونی چاہیے اور اگر پتا ہونے کے باوجود بھی یہ چیزیں ہو رہی ہیں تو یہ چیزیں کیسے ٹھیک ہوں گی کچھ چیز ایسے بنے میں کچھ ٹرینر ایسے اکیڈیمی میں ہیں جو جب آئے تھے تو کچھ بھی نہیں تھے اس کے بعد آکے وہ ٹرینر بنے اکیڈیمیز میں اس کے بعد آکے وہ ٹیموں کے ساتھ لگ گئے اور سنے کچھ ٹرینر ایسے ہیں ان کے بھائی وغیرہ بھی کچھ بھی نہیں تھے وہ بھی آکے انہوں نے بھی ٹریننگ کے کوچنگ کورسیز کی ہیں اور ٹیموں کے ساتھ لگ گئے اب ان کی بھی تنخواہیں اتنی ہیں جتنی اوروں کی تنخواہیں ہیں تو کیا فرق ہوا جو محنت کر کے آ رہا اس کی بھی وہی تنخواہ ہے جو محنت نہیں کر رہا اس کی وہی تنخواہ ہے اب سننے میں آ رہا جی ان کے کزن وغیرہ بھی کوئی آنے کے چکر میں لگے مطلب یہ کزن دوستی یار یہ سب اگر چل رہی اکیڈمی کے اندر تو یہ چیزیں کیسے بہتر ہوں گی کیسے ٹھیک ہوں گی یہ چیزیں یہ چیزیں ٹھیک تو ہی ہو سکتی بہت سی چیزیں ہیں بہت سی باتیں سننے کو مل رہی ہیں آہستہ آہستہ نکالیں گے آہستہ آہستہ نکالیں گے ایک دم سے اگر نکالیں گے تو پھر فائدہ کیا پھر ایک ہی پروگرام میں ساری باتیں کر دیں گے تو کیا فائدہ اس کا تو اگر یہ چیزیں ہوتی رہیں گے تو آپ کی کرکٹ کا اللہ ہی حافظ ہے پھر کیونکہ ظاہر بات ہے پسند نہ پسند جب چلتی رہے گی اور ایک ہی شہر کے اندر ایک ہی اکیڈمی کے اندر یہ سب کچھ ہوتا رہے گا تو پھر آپ کی کرکٹ کہاں جائے گی پھر آپ کے جو میریٹ کے لوگ ہیں وہ کہاں جائیں گے یہ سب کو پتا ہے جو بھی اس چیز کو سننے پھر سب کو پتا ہی کہاں جائیں گی یہ چیزیں آنے والے وقتوں میں اچھا یہ بھی سننے کو آرہا جی آہ انڈر سکسٹین کے میچیز ہوتے ہیں یا انڈر نائنٹین کے میچیز ہوتے ہیں لاہور کے اندر سٹیڈیم کے اندر وہ کچھ لوگ ہیں جی کچھ کوچنگ کے لوگ ہیں وہ زبردستی کہتے ہیں جی اس کلپ سے کرکٹ کھیلو اس کلپ سے کرکٹ کھیلو اب وہ کیوں زبردستی کر رہے ہیں جی فلانے کلپ سے کرکٹ کھیلو انڈر سکسٹین کے میچ بھائی آپ لاہور کی اسٹیڈیم میں آ کے کھیل لیں گے اس کلپ والوں کو اس کلپ کو کیوں اس کلپ کے ساتھ فورس کر رہے ہیں کھیلنے کے لیے انڈر سکسٹین کی ٹیم کو مجھے تو نہیں پتا نا کہ سننے میں تو یہی آتا ہے کہ بھائی شاید وہ ان سے پیسے لے رہے ہیں کلپ والوں سے کہ بھائی آپ ہمیں پیسے ویسے کچھ دے دیں ہم آپ کے کلپ کا میچ لاہور کے کثافی شیڈیم میں کروا دیں گے آپ کے پلئیر بھی بڑے خوش ہو جائیں گے تو یہ سب چیزیں چل رہی ہیں کوئی جیوتے بیچ رہے ہیں کوئی اپنی مرضی کے لوگوں کو لا رہا ہے کوچنگ کروائی جاری ان لوگوں کو جن کو بالکل آئیڈیا نہیں ہے اور میں نے تو یہاں تک سنے کہ ایک آگ کوچ جو ہے اس کے تو بزنس بھی کچھ لوگ سنبھال رہے ہیں جو سنبھال رہے تھے ان کو بھی کوچنگ کورس کروا دیئے ان کو بھی ٹیموں کے ساتھ لگا دیا یہ سب کچھ چیزیں سننے میں آ رہی ہیں کہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے پتہ نہیں کب تک یہ چیزیں ٹھیک ہیں لیکن سننے تو مجھے یہی آ رہی ہیں انشاءاللہ تعالیٰ پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوگی اپنا بہت بہت خیار رکھئے گا اللہ تعالیٰ نے ایک میرے جیسے بندے کو یا اور جو لوگ ہیں جو کوشش کرتے ہیں کہ سچ سامنے لے کے ہیں ان لوگوں کے لئے اللہ تعالیٰ نے یہ جو ایک یوٹیوب کا چینل جو چلا دی ہے ان کے لئے بہت فائدہ لوگوں کو ذرا پتہ چلنا چاہیے پوری دنیا کو پتہ چلنا چاہیے کیا کچھ ہو رہا ہے سبسکرائب کرنا مجھ بولیے اپنا بہت بہت خیار رکھئے گا اللہ حافظ